شکریہ اور کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی سب نے اپنی اپنی بات کہی اور رکھی ایک تو میں جس ممبر نے یہ پیش کیا ہے ان کو اس حوالے سے مبارک بات دوں گا کہ ہم سب جی ہے میرے فاضل دوست نے جو اچھا میرے فاضل دوست محترم قاسم خان نون نے جو یہ قانون پیش کیا ہے یہ انتہائی ضروری تھا ہو یہ رہا تھا اسپیکر صاحب اور ہم سب جو سیاست کرتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ شیشے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور جب جس کا دل چاہتا ہے جس طرح کا الزام جس طرح کی بات کہہ کے اور وہاں سے وہ چلا جاتا ہے اس کی پھر نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے نہ کوئی اس کو ثابت کر سکتا ہے نہ اس کے اوپر پھر کبھی بات ہوتی ہے لیکن جس پہ الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے آپ اندازہ کریں کہ اس کی ایک فیملی ہوتی ہے اس کا ایک خاندان ہوتا ہے اس کے بچے ہوتے ہیں اور جب وہ یہ الزامات سنتے ہیں کہ ہمارے بڑے پر ایسے الزام لگایا جا رہے ہیں اس کے حلقے کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے دل کی حالت کیا ہوگی ہم سب باہر رہا ان چیزوں سے گزریں کہ پہلے الزام لگایا جاتا رہا ہے اس کو بڑی ہیڈ لائنز میں ٹی وی پہ اخبارات میں ٹاک شوز میں موضوع بنایا جاتا رہا لیکن جب اس کو ثابت کرنے کا وقت آیا تو کوئی ثابت نہیں کر باتا ہے تو ایسے لوگوں کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے ہم نے یہاں دیکھا کہ کچھ اداروں کی توہین کے نام پر اس ایوان کے منتخیب وزراء آزم کو گھر بھیجا گیا ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ اداروں کے اس میں کہ انہوں نے یہ الفاظ کیوں ادا کیے معافی مانگنے کے باوجود اس ایوان کی میمبرشپ سے ان کو ہٹا دیا گیا تو یہ ضروری اور بروقت ہے ٹھیک ہے اس کو کمیٹی کو بھیجیں جیسے اسیملی کی کاروائی چلتی ہے لیکن ہم اس بات کو ضرور سپورٹ کریں گے کہ کسی ایک سطح پہ توہینے پارلیمنٹ کی کاروائی ضرور ہونی چاہیے حاشم نوت زائی صاحب شکریہ جناب سپیکر صاحب آپ نے مجھے موقع دیا برشتہ نیشنل پارٹی کے طرف سے جو جناب ہمارے فاظل دوست قاسم نونس صاحب نے جو ایک بل پیش کیا تھا یقین ہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بل اہم بل ہے اور جب پورے ملک کے بائیس کروڑ یا حصے زاہد عوام کے جب نمائندگان یا ہم پہ ان کے نمائندے ہیں ازدت کو پروٹیکٹ اس اسمبلی سے نہ کروائیں تو یہ پھر عوام کی کہان سے یا حقوق ان کو دے سکتے ہیں یا ان کی ازدت کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں برشتہ نیشنل پارٹی کے طرف سے یہ بالکل جس طرح ایک اہم بل ہے اور اگر سپریم ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے ہائین کے بالدستی کو قائم رکھنے کے لیے اس آئین میں جتنا بھی ترہمیم کی ضرورت ہوگا جتنا بھی اس آئین کو اور اس پارلیمنٹ کو اور اس کے نمائندگان کو جتنا بھی مضبوط کرتا ہے میں سمجھتا ہوں سر یہ بہتر ہے اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے گوہ کہ اگر کوئی ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہمارا بیزت نہیں ہوا ہے جناب ہائین بنانے والے ہم ہیں ہم نے یہ آئین بنایا ہے ہم آئین کو کسی کے خلاف استعمال کرنے نہیں ہونے دیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی بالدستی ہو پارلیمنٹ کی بالدستی ہو جناب اس پیکر ہاپ ہاپتے اس آہوی سے جب ہاپ کی اور آئین کی اگر عزت اس ملک کے یا کسی ادارے کے سامنے نہیں رہا تو ہم اور آپ پھر عوام کی کس طریقے سے نماندی کر سکتے ہیں میں برپور انداز سے اس بلک کی اماحیت کرتا ہوں بولشتہ نیشنل پارٹی کی طرف سے ٹھیک ہے ضرورت اس چیز کی ہے اس کو کمیٹی میں بیجا جائے اس کے اوپر ڈسکشن ہو جائے ہونا چاہیے اس کے مزید ویٹیج بڑھیں گے اور اس کے اوپر مزید جو بیس مباسہ ہوگا اور اس کو پھر بعد میں پارلیمنٹ پہ لائے جائے پھر ہم انشاءاللہ اس کو بلکو جی برپور انداز میں اماحیت کرتا ہے اور میں قاسم نون صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایم بل پیش کیا تھا میرے خیال ہے کہ اس کو انٹروڈیوش کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں یہی میرے خیال ہے مناسب ہوگا تو جناب مزاری صاحب جی ریاض محمود مزاری صاحب کا مائیک کھولیں ریاض آگے جی سپیکر صاحب میں بھی اسی بلکیوں پر بات کرنا چاہتا تھا کافی دفعہ یہاں